اور بڑی قبر دلی کے اسمانپور علاقے سے ہے جہاں پر ایک پروپٹی ڈیلر پر بدماشوں نے چلائی ہیں اندھا دھند گولیاں فائرنگ میں واجد کی موت ہو گئی ہے اور جو دوسرا شخص ہے وہ غائل ہوا ہے پولیس کو شک ہے کہ آپسی رنجش کے چلتے یہ ختل کیا گیا ہے یہ بڑی قبر آپ کو بتا دیں رات میں آئی ہے دلی کے اسمانپور علاقے سے جہاں پر ایک پروپٹی ڈیلر پر بدماشوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں واجد کی موت ہو گئی جبکہ جو دوسرا شخص تھا وہ زخمی ہو گیا ہے اب پولیس جو ہے پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے رات میں پولیس جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ تھے وہ وہاں پر اکٹھا ہو گئے پوری پولیس فورس وہاں پر آ گئی اسمانپور کے برمپوری کی یہ گھٹنا ہے جو رات میں گھٹی ہے رازہ نے دلی کے اسمانپور علاقے کے برمپوری میں بیتی رات ہوئی فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص گمبی روپ سے گھائل ہو گیا پولیس کے مطابق رات تقریباً دس بجے کے آس پاس برمپوری گری نمبر ساتھ میں واجد نام کا شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تب ہی اگیاد بدماشوں نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی اس فائرنگ میں واجد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کا ساتھی جو تھا وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جسے نزدیکی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں پہ اس کا علاہ چل رہا ہے پولیس کے اعلیٰ دکاریوں کے مطابق واجد پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا اور ساتھ ہی بجنپورہ علاقے کا بی سی بھی تھا فیلحال پورے ماملے کی تفتیش کری ہے واجد کے شخص کو پوسٹ مانٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے